اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفل میں الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم اللہ کی توفیق سے آپ کے درمیان حاضر ہیں یہ شاندار پروگرام محفل رمضان کے ساتھ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آج یہ استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں شیخ عبدالشکر مدنی صاحب اور شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ حاضر ہیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے شیخ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہے ناظرین یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں محفل رمضان انشاءاللہ پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے ڈیلی رات میں یہ نشر کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کے سوالات کے لئے ہیں جو بھی رمضان سے ریلیٹر سوالات ہوں آپ داریک انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں ان سوالات کے جو بھی صحیح جوابات ہوں گے انشاءاللہ وہ دینے کی کوشش کی جائے گی جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو اپنے مہمان سے ایک خاص پیغام دیتے ہیں ناظرین کے نام ہر دن سے پیغام تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہم کیا خاص پیغام ہمارے لئے لے کر آئے ہیں پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کا شلصہ شروع کرتے ہیں جی شیخ آج کی دن کوئی خاص پیغام الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک و اشہدو انہ محمد عبدہ رسول آج ایک خاص چیز ناظرین کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں فلا کام کر سکتے کی نہیں فلا کام کر سکتے کی نہیں روجہ اس طرح رہ سکتے کی نہیں تو اس طرح سوالات کرنے کے بجائے یہ سوال کرنا چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا مثال کے طور پر تراوی کی رکاس سے متعلق بہت سوالات آتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ پڑھیں گے کتنا پڑھیں ویتر امام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے کام کر سکتے کی نہیں کچھ زیادہ کر سکتے کی نہیں اس طرح کے سوالات بہت آ رہے ہیں جبکہ سوال کیا ہونا چاہئے سوال یہ ہونا چاہئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے صحیح بخاری میں دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا یہ سوال نہیں کیا گیا کہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں کیا کریں سوال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی کیسے ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے ویسے ہم کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے خلاصہ یہ کہ ہمیں اتباع رسول کی کوشش کرنے چاہیے بہت خوب شیئر بہت اہم پیغام جی چاہے سہری کا مسئلہ ہو چاہے اتباع کا اتباعی کا ہر معاملے میں اتباع رسول کی کوشش کرنے چاہیے شیئر کے قول لیتے ہیں انشاءاللہ جی ہاں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جی بھئی آپ کا نام جناب محمد پہ آئی نوران جی پر سے جی پر سے جی پر سے جی پر سے جناب ایک اپیسوڈ میں میں آپ کے تکایت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بیس رکعات بعد میں وکر آپ امیدہ سے پڑھتے ہیں تو جا جناب پڑھا کرے اور اسی اپیسوڈ میں ایک سوال آیا تھا اس نے کہا کہ بیس رکعات پڑھنے کی بہت ہے آج رکعات پڑھ کر آپ بچہ آیا تھا جی جی تو یہ آج رکعات پڑھ کرنے والا بھر بہت ہے ہماراں پڑھ کر رہے ہیں یا پھر وہ آج رکعات پڑھ یہ اپنے کی کنکیزن کا جی 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 بلکل شیخ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب ہے خوڑا سواب آزے کیجئے آپ کا سواب واضح نہیں وہ آپ کا کوئی اپیسوڈ انہوں نے سنا تھا تو اس میں ترابی سے مطالق کچھ گفتگو تھی تو کچھ بیس رکعات سے چلے جائے تو اس میں کیا سوال ہے اس میں نیا سوال تو اس میں ویتر کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاں ویتر کے تعلق سے یعنی ویتر وہ کب پڑھے گا ہاں وہ آج رکعات پڑھنا پڑھ کر رہے ہیں ہاں ہاں یعنی آپ کا سوال یہ ہے بھائی سام میں آپ کا سوال سمجھ گیا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بیس رکعات ترابی ہو رہی ہے اور وہاں پہ اگر کسی کو آٹھ رکعت ہی پڑھنا ہے اس سے زیادہ یعنی ویتر سمیت گیارہ رکعت پڑھنا ہے تو ابھی وہ آٹھ رکعت پڑھنے کے بعد ویتر کا کیا کرے گا وہ وہاں رکا رہے گا پھر ان کی بیس رکعت ختم ہو جائے گی ہم ساتھ میں ویتر پڑھیں گے یا وہ الگ ہو جائے گا تو وہ الگ ہو جائے گا زیادہ سی بات ہے وہ الگ ہو جائے گا بہت ساری مساجد میں اسی پر عمل ہو رہا ہوں کا اور یہ درست ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیتی رکعت ثابت ہے اگر آپ اس اتنی ہی کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اس کا اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں اب اس کو ویتر پڑھنا ہے وہ الگ سے پڑھ لیں گا کیونکہ جو جماعت تھے وہ بہت زیادہ بیس رکعت پڑھنے والی ہیں تو الگ پڑھ کے اپنے آپ کو فارق کر لے گا یعنی وہ ویتر جو ہے اس امام کے ساتھ اخیر میں ساتھ میں پڑھ لیں گے یا الگ پڑھیں گے نہیں وہ الگ پڑھ سکتا ہے بعد میں اگر اس کو ساتھ میں پڑھنا ہے رکھنا ہے تو رکھے رکھر امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر اسے کہیں جانا ہے دوسری عبادات کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو وہ آٹھ رکعت پڑھنے کے بعد وہاں سے الگ ہو جائے گا بعد میں وہ الہیدہ یعنی انفراضی طور پر اور اگر پڑھنا چاہے رکھے اسی میں رکھا ہے مطلب نماز ختم ہونے کے بعد وہ تلاوت میں لگا بعد میں آکے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں بھی تر ہرمینو گرامی بھی پہلے ایسے ہوتا تھا بیس ہوتی تھی جن کو پیچھے پڑھتا پڑھ پڑھ کے نکل جاتے تھے ہرمینو گرامی جن کو نہیں پڑھنا ہوتا وہ نکل جاتے تھے بہت بڑی تعداد نکل جاتے تھے جی 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 امید کی آپ کو جواب مل گیا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ ملکم بلکم جی جزا پڑھ لائے جی جی اگلا سواد شیخ پیغامہ چل لیتے ہیں آپ نے تمہیں پیغام دے دیا ہاں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اتباع رسول کی کوشش کرنے چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام چاہئے افطار کا مسئلہ ہو سہری کا مسئلہ ہو رکاتِ تراویہ کا مسئلہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے ہوتا تھا اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس کی اتباع کی کوشش کرنے چاہئے اس کو لازم پکڑنا چاہئے یہ سب سے بڑی فضلت کی بات ہوتی نہ یہ کہ ہم اپنی مرجی سے عبادتیں اور طریقے بناتے جائیں یہ شیخ کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کے لئے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیکھیں کل ہم نے بات کی تھی قرآن کی متعلق کہ قرآن سے برکتیں کیسے حاصل کریں تو اصل میں دیکھا جائے تو وہ بھی سلسلہ پوری طرح مکمل نہیں ہوا تھا اس میں کئی باتیں ایسی تھی قرآن کے متعلق جو ہمیں جاننی چاہیے جس پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور نبی کی حدیث سے بھی ملتا ہے نبی کی سنت سے بھی ملتا ہے کہ ہمیں قرآن سننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا اذا قری القرآن فستمعو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا ہے کہ اگر انسان قرآن کو غور سے سنتا ہے اس پر توجہ دیتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تمام باتیں تو کیا ہوگا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ تم پر رحم کیا جائے تو اگر انسان غور سے صرف قرآن سنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سننا بھی بزاتے خود ایک عبادت ہے یعنی کہ آواز اچھی ہے تو آدمی اس کو طلب کر کے بہائے سنیں لیکن آواز اچھی ہے ٹھیک اچھی بات ہے اس کا انکار نہیں ہے کہ آواز اچھی تو سنا جائے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کے سنیں کہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ اللہ کا کلام بزاتے خود اپنے حروف کے اعتبار سے بھی معجز ہے اس میں بھی تاثیر ہے یہاں تک میں کہوں گا کہ اگرچہ بعض دفعہ آپ کو کسی آیت کا ترجمہ معلوم نہ ہو اس کا معنی معلوم نہ ہو تو بھی انسان کو سننا چاہیے کیونکہ قرآن کریم بزاتے خود معجزہ ہے اس میں تاثیر پائے جاتی اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اس میں سننے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز اسی طرح ہمیں یہ بات نبی کی حدیث میں بھی ملتی ہے کہ آپ نے دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور آپ سننا چاہتا ہے آپ نے کہا کہ ہاں میں دوسرے سے اپنے علاوہ دوسرے سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں نے چنایتوں کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اس آیت پر مہچے جس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو گواہ منا کر لائیں گے تو اس میں دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہے یعنی قرآن کا وہ فہم وہ تدبور تو دیکھئے اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ دوسرے سے قرآن کو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار قرآن کو دوسروں سے چاہے وہ ریکارڈڈ ہو یا کوئی قاری ہمارے سامنے اس سے سننا چاہیے یہ بھی ایک عبادت ہے تو یہ اہم نکتہ تھا جس کے طرف توجہ دیا نازم محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا اور رمضان سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے صحیح جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس کے ذریعے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ ڈائرک پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین آئیے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خاص سوال ہے جو عام طور پر رمضان میں لوگ کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھئے ایسی کوئی روایت میں نظر میں نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں فوت ہونے والا جنت میں جائے گا البتہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ رمضان میں جو روزے کی عبادت ہے بہت ساری عبادت ہیں یہ ساری عبادتیں کرتے ہوئی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو جنت ملنے کی امید ہے یہ اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے باقی یہ جو ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیاتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت شیخ بہت اہم سوال ہے انشاءاللہ اس پر ہمارے گفتگو ہوگی لیکن چونکہ کالز آرہ ہیں جی سوال اسلام علیکم بولے اسلام جی میں قبل کرنا تک سے محمد اظہر بولا ہوں محمد اظہر بھائی میرے دو سوال ہیں جی جی ہاں تو پہلے سوال جی ہے کہ جو سالات التصویر ہے جو پریتی ہے سالات التصویر جی دوسرا سوال آپ کو واضح نہیں ہو ساگتا ویقسین کے واضح نہیں ہو ساگتا دوسرا سوال ہوں کہ یہ جو کرنا کی ویقسین ہوں کی ہے نا جی جی وہ پارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو لڑے جا رہے گے سوال جانے لے تو ان کو وہ روزی کی حالت میں لرافت ہے اچھا اچھا روزی کی حالت میں جی بالکل جی اظہر بھائی بالکل دیکھتے ہیں کیا جواب اس کا جی شیخ صلاة التصویر کے تعلق سے اظہر بھائی کا سوال الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھی یہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ اظہر بھائی کا کہ صلاة التصویر کے تعلق سے کیا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں صلاة التصویر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف علماء کرام میں پائے جاتا ہے کہ یہ اس کی سنت کے لحاظ سے یہ حدیثیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں خلاصے کے طور پر یہ حکم یہ ہے کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں صلاة التصویر آپ کو نہیں پڑھنی ہے تو ایک تو سوال ان کا یہ تھا جس کا خلاصے کی طور پر جواب یہ ہے اور جو بھائی کا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان یعنی روزہ رکھتے ہوئے ہم بات کریں کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں بھی روزے کی حالت میں جو ویکسین لگائی جاری آج کل کوویڈ کے لیے کیا وہ لگا سکتے ہیں کیا نہیں لگا سکتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ جواب واضح ہے کہ وہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی غزائی جو ہے ویکسین نہیں ہے یعنی علماء اکرام نے فرق کیا ہے کہ ویکسین کے دو قسمیں ہو سکتی ہیں انجکشن ہو ویکسین ہو ایسی کوئی بھی چیز ہو وہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک جس میں غزہ ہو جس سے آپ کے جسم کو طاقت ملے قوت ملے تو ایسی کوئی بھی ویکسین یا ایسی کوئی کوئی بھی انجکشن آپ نہیں لگا سکتے لیکن کوئی ایسا انجکشن یا ایسی ویکسین جس میں طاقت نہ ہو نہ ہو کوئی غزائیت نہ ہو بلکہ وہ کسی بیماری کو روکنے کے لیے یا کسی بیماری کے علاج کے لیے ہو تو ایسی صورت میں آپ ویکسن استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے عمر کی قید کی حٹرا سے بھی نہیں اس سے کوئی فرق عمر کو مطلب نہیں ہے کسی بھی عمر کا انسان ہو جو روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسی ویکسن استعمال لگوا سکتا ہے روزے کی حالت جی ازر بے امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جھوڑنے کیلئے جی ازر بے اللہ خیر جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی سیسٹر آپ کے آواز واضح نہیں جی جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں دہلی سے بات کر رہی ہیں جی سیسٹر جی یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ ترابی کی نماز آپ یا ہم جو بھی ترابی کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سنت ہے یا نفل یہی سوال ہے آپ کو نا دیکھتے ہیں کیا جوابیں دیکھیں بہن کا جو سوال ہے یہ سوال بھی اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ اسے چاہے سنت کہیں چاہے نفل کہیں بات ہی کیے اور اگر خاص اسطلاحی فرق کی اسطلاح میں بات کریں تو سنتیں موقع دہ کہنا چاہیے اس کو جسے شیخ خیلدانی رحملہ نے بھی کہا ہے کہ رمضان میں جو ترابی پڑھ جاتی ہے سنتیں موقع دہ کیونکہ عام دنوں میں وہی نماز ہے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں نفل کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں تحجد کی نماز کہتے ہیں لیکن رمضان میں اسی نماز کی تاقید اتنی زیادہ ہے خاص طرح سے شبے قدر کے تعلق سے من قامل لیلیت القدر ایمانو احتساب نغفر اور اس سے ترمیزے وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرے گا تو سمجھے پوری رات اس نے قیام کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سب کو لے کے جماعت پڑھائی اور پھر شوق زوق لکھا کہ کہیں ایسا نہ یہ فرض ہو جائے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تو یہ بہت تاقید ہے اس لئے اس کو سنت موقعہ کہنا چاہئے کہ یہ کیا ہے رمضان میں یہ نماز سنت موقعہ اس کی تاقید کی گئی جی سسٹر امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دھاوار کرنا تک سے بات کر رہی ہوں جی سسٹر میرا پرشن ہے مولانا سے ہم الحمدلہ اللہ مزید کو جاتے ہی نماز کیلئے اور وہاں جسٹر نماز کی عدا کی جاتی ہے انہیں جماعت کے ساتھ وہاں سے ان کے اللہ کے رسول صاحب نے حدیث ہے کہ جو دی آپ جسٹر نماز اگر اللہ کے سنسل صاحب تحجید کی نماز کے ساتھ پڑا کرتے تھے تو اسی حالت میں کہ ہم وہاں نماز چھوڑ کر آئیں کہ نماز کبھی کرتے ہیں واپس پر آپ نے دھرنی تحجید عدا کریں اس کا پڑا جب کلاتا ہوگا سے اچھا ہوئے رہی گا کیا میں نہیں سمجھتے ہیں آپ نے جو سوال کیا آپ ترابی کی نماز مسجد میں جا کے پڑتی ہیں وہاں پہ ویتر کی بھی نماز ہوتی ہے اب آپ پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ ویتر کی نماز ہم وہاں پہ نہ پڑھیں بلکہ ہم گھر پہ آئیں تحجید کی نماز پڑھیں پھر اس کے ساتھ پڑھیں ٹھیک 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 سمجھتے ہیں آپ ویتر پڑھ لیں اور پھر دھر میں آ کر اور نفلی نماز تحجید اگر آپ پڑھیں یعنی آپ کو یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کیا آپ ویتر جو کہ وہیں پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں گے جی بلکہ دیکھیں جو یہ سوال ہے یہ اصل میں ترابی کی نماز اور تحجید کی نماز کو یہ الگ الگ سمجھ رہی ہیں اس لئے کہ ہم نے رمضان میں ترابی کی نماز پڑھیں اب ہم کو تحجید بھی پڑھنا ہے تو عویتر کا اکر کریں وہ ترابی کے ساتھ ہی پڑھ لیں یا ہم جب تحجید پڑھیں گے تو وہ ابھی ترے پڑھیں گی یہ سوال ہے دیکھیں اس کا دواب یہ ہے کہ ترابی اور تحجید یہ دو الگ الگ نماز نہیں ہے یہ ترابی جس نماز کا نام ہے وہی تحجید ہے تحجید ہی کا نام سلاة التراوی ہے عام دنوں میں کس نماز کو تحجید کہتے ہیں عام دنوں میں لیکن رمضان میں اسی نماز کو ترابی کہتے ہیں تہجت کی نام ہوگئی ہے ترابی 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 تراب ہی ہے جیسے دیکھیں ایک نماز کی کئی نام ہوتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں جو چاشت کی نماز ہے اس کو صلات زہا کہتے ہیں صلات اعوابین کہتے ہیں صلات اشراق کہتے ہیں بہت سارے نام ہوتے ہیں تو ایسے ایک نماز کی کئی نام ہونے کا مطلب نہیں کہ یہ بہت ساری نمازیں ہوگی تو ایسے یہ جو نماز تحجد کی اسی نماز کو رمضان میں تراوی کہتے ہیں اس لئے جب یہ وہی تحجد ہے تو آپ نے تراوی پڑھیں سمجھو تحجد اب نے پڑھ لیا اب تراوی کے بعد آلگ سے کوئی اور نماز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں سے کوئی بھی تراوی پڑھنے کے بعد آلگ سے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ وہی تحجد ہے رکتے وہی ہیں قیفیت وہی ہیں سب وہی ہیں جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور اسی کا نام تراوی ہے اور یہ تراوی کا جو نام ہے یہ اصل میں علماء کا دیا ہوا ٹائٹل ہے ایسا نہیں کہ قرآن میں اس نماز کو تراوی کہا گیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس نماز کا نام تراوی بتا گیا ہے اس نام اس نماز کا نام جو تراوی دیا گیا ہے جو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے تراوی یہ علماء کا دیا ہوا ٹائٹل ہے یہ قرآن اور حدیث کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں یہ تراوی ٹھیک ہے تو کنفیزن اس لئے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نام تو تراوی ہے پھر تحجد کو یہ اور ہے اسی تحجد کا نام رمضان میں جو تحجد ہوتے اسی تحجد کا نام اس کا ٹائٹل تراوی دیا گیا اور یہ ٹائٹل اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا یہ علماء نے دیا تو تو یہ وہی نماز ہے تحجد جس کو ہم تراوی بولکے پڑھتے ہیں تراوی کے نماز پڑھ لی وہی نماز ہے جس کو آپ نے تراوی کے نام سے پڑھھی اس کے علاوہ اور کوئی تحجید کی نماز نہیں بچی ہے پڑھنے کے لئے اور مسجد میں ہی وکر کر کے آ جائیں ہو جائے گا ہاں بس وہی جماعت کے ساتھ وہی پڑھ کے آ جائیں جی امیت کی آپ کو جواب دیا ہوگا جی ہاں اگلا سوال السلام علیکم جی والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی میرے کوشن ہے کہ میری والدہ کی پڑھٹی کی رہتی ہے تو یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ہم ان کا صدیرہ دے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے بعد اس روزے کی خوضہ وابد ہیں سیسٹر آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مجھوڑ سوال یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ بیمار رہتی ہیں اور اسے نہیں رکھ پاتی ہیں تو اب اس کا وہ فیدی آدھا کر رہی ہیں تو کیا بعد میں روزہ قضہ بھی کرنا پڑے گا یہ سوال ہے نا جی جی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ بہن جو آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ بہت حسان اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اگر آپ کی والدہ ایسی بیمار ہیں کی آئندہ شفای آبی کی امید نہیں ہے یعنی آئندہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے کیونکہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے ایک بیماری ایسی ہوتی جس میں انسان آئندہ اچھا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں انتظار کیا جائے گا اس کی اچھا ہونے کا جب اچھا ہو جائے گا تو وہ قضہ کرے گا لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آئندہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے چانسز کم ہیں یا انسان بہت برا ہو چکا ہے آئندہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اگر آپ لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کافی ہے آپ کو الگ سے آپ کی والدہ کو یا کسی اور کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی 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 اللہ خیال ویہا ویہا ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے اسی طرح ہوتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں جو صحیح جوابات ہوں گے انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی اور آپ سب سے خاص گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں اس کو اور زیادہ عام کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکیں جی شیخ ہماری گفتگو چل لیتی ہے خاص سوال سے متعلق کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہا تو اس کا مطلب یہ دیکھیں حدیث میں جنت کے دروازے کھول دیاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیاتے ہیں تو اس کی حقیقی شکل کیا ہوتی ہے اللہ علم ہمیں اس پر ایمان لانا ہے لیکن اس سے کہیں یہ معنی نہیں نکلتا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہو گیا تو سیدھا وہ جنت میں چلا جائے گا اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے شیخ پھر سے کول داری دیکھتی ہی پھر میں ویٹ کرتے ہیں جی جی سوال لیجی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی مجھے پوچھنا سا زکاة کے بارے میں صرف بتائیں زکاة کس کو دینے چاہیے سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہے آپ میں ایم پی سے بات کر رہی ہوں اچھ 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 ایم پی سے یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ زکاة کس کو دینی چاہیے مطلب مجھے کس پر فرض ہیں اور کس کو دینی چاہیے یعنی زکاة کس پر فرض ہے کس کو زکاة عدا کرنی ہے اور پھر عدا کرنے کے بعد کس کو دینی ہے اور کس کو دینی ہے لوگ دیکھیں اس کا جواب کیا دیکھیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں بہت آپ کا سوال بہت اشادہ ہے بڑا سوال ہے لیکن اس کو مختصر کیا جائے انشاءاللہ کی زکاة کس پر ہے اور کس کو دینی ہے گوئے کہ یہ سوال کے دو حصے ہیں ایک تو کہ زکاة کس پر ہے تو زکاة اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہے جو نساب تک پہنچتا ہے اور اس پر بعض مال میں جیسے ہمارے پاس جو فی الحال مال ہوتا ہے جو سونا چاندی یا کرنسی تو وہ نساب تک پہنچتا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو آپ کو دھائی پرسنٹ زکاة نکال لی ہے یعنی دو شرائط ہیں ایک تو صاحب مال ہو اور ایک سال کی مدد یعنی مسلمان ہونا پہلی میں نے کہا کہ مسلمان ہو شخص ٹھیک ہے ایک نکتہ یہ دوسرا یہ کہ وہ صاحب نساب اور صاحب نساب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سونے کا مسئلہ ہو تو پچاسی گرام سونا کسی کے پاس ہو پچاسی گرام سونا یا اس سے زیادہ ہو اگر ہم چاندی کو دیکھیں تو پانسو پنچانوے گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کسی کے پاس ہو اور اگر کرنسی کی بات کریں تو اکثر علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ کرنسی جو ہے اس میں چاندی کا اعتبار کیا جائے گا تو اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی ہے جو پانسو پنچانوے گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے اور ان تینوں چیزوں پر چاہے وہ سونا ہو چاہے چاندی ہو چاہے وہ کرنسی ہو اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو چالیسوہ حصہ یا دھائی پرسن اس کو چالیسوہ حصہ کہیے یا دھائی پرسن کہیے آپ کو ہر سال نکالنا ہوگا اب جو کرنسی آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے پاس جو کرنسی ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا بینک میں اگر آپ کے پاس کرنسی پیسہ ہے اکاؤنٹ میں اس کو بھی جوڑا جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے قرض ایسا ہے جس کے ملنے کی امید ہے آدمی جس کو آپ نے قرض دیا وہ مالدار ہے ٹھیک ٹھاک ہے وہ قلاش نہیں ہوا ہے اور وہ منکر بھی نہیں انکار بھی نہیں کر رہا تو اس کو بھی ملایا جائے گا تو یہ تمام چیزیں اگر ایسی ہیں تو آپ ایک سال میں جب ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو زکاة دھائی پر اصلا نکالنی ہوگی ایک سوال کا جواب تو ایک حصے کا یہ ہوا تقریباً خلاصے کے ساتھ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں لیکن تقریباً خلاصا دوسرا کہ زکاة کس کو دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکاة کا مصرف یا مساریب بیان کر دی ہیں کہ اس میں فقیر کو زکاة دینی ہے آپ فقیر کسے کہتے ہیں جیسے کوئی شخص ایسا ہو جو بہت کم کماتا ہو بلکل نہ کماتا ہو یا جہاں مشکل سے کمائی اس کی ہوتی ہے اس کو فقیر کہتے ہیں یہ بعض دفعہ لوگوں سے مانگتا بھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مسکین مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہے اس کے پاس کوئی نوکری ہے کوئی کاروبار ہے لیکن اتنی کمائی نہیں ہوتی جس سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے اس کو سمجھانا ضروری ہے لیکن اس کا خرچہ جو چالیس ہزار کا ہے تو ایسا آدمی مسکین اس کو بھی زکاة دی جائے گی تو یہ جو ہے یہ مسکین ہے عام طور پر جو ہے مسکین ہے فقیر ہے ان کو زکاة دی جائے اس کے علاوہ جو ہے اور بھی مصارف مولفہ قلوبوں کے مصارف ہیں اس کی تفصیلات میں بخواہ سے عام لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے تو اس کی تفصیلات نہیں کرتے ہیں لیکن عام طور پر مسکین ہے فقیر ہے کوئی قرض مقروض ہے کوئی آدمی مقروض ہو گیا ہے اس کی قرضے کی ادائیگی کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے یا اسی طرح کوئی آدمی مسافر ہے اگرچہ گھر میں مالدار ہے لیکن کہیں اس کی جیب کا لگئی کہیں مسئلہ پر ہو گیا اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو ایسے انسان کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکاة دی جا سکتی ہے عام طور پر ہمارا سابقہ فی سبیل اللہ فقرہ اور مسافر تین سے زیادہ ہوتا تو یہ تمام لوگ ہیں فی سبیل اللہ جیسے بعض علماء اکرام میں جو معاصلین ہیں انہوں نے جو فتوہ دیا ہے اس کے اعتبار سے مفتا بھی ان کے ہاں جو ہے جو بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں جو ادارے یا جو لوگ ان کو دیا جا سکتا ہے جیسا کہ مفتا بھی قول لوگوں کا ہے جی سیسٹر امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور کوئی اس میں بات ہو تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں تفصیل تھوڑا جی اگلا سوال ہاں اسلام علیکم جی بھائی آپ کا نام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی کیا سوال ہے آپ سوال ہے آپ مو بائل کی آواز میوٹ کر دیں ابھی کیا سر آواز میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ جی سوال کریں آپ جی سوال کیجئے آپ میرے جی سوال کی جی میرے جی جس لبے سے جو ہے میں ترائی جو ہے بادمات میں ترسکتا ہوں تو میں یہ جو ہے آپ میں تین دنیا جہاں میرے جاب ختم ہو جاتے اس کے بعد میں آتا تا نماز پرنے جا ہوں اس کے بعد میں بیتر پرنے کے ختم کرتا ہوں تو یہ خابل خودل رہے گا یہ امیل یا آتھے کیونکہ یہ مجبور ہے جس کے لئے میں مزید آرے سکتا ہوں جو ہے ترسل نماز بھی ختم رہ جاتے ہیں جو ہے غرب اور چھاہی کچھ چیزیں تو آپ کی سمجھ سکا کچھ چیزیں نہیں سمجھ فرز نماز آپ نے کیا کہا فرز نماز میں گھر میں پڑتا ہوں بکانز میری جاب کے تعمل فرز نماز بھی گھر میں پڑتے ہیں مغلی غارشاہ دیکھتے ہیں جی شیخ دیکھیں دیکھیں شیخ بھی کچھ کہیں گے اس کے بارے میں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہنے چاہوں گا سو سا پہلی بات یہ ہے کہ فرز کی نماز وہ بھی جاب کی وجہ سے آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے کبھی کمھار ہو گئے ایک دو دن تو چلنے میں آتا ہے چل سکتا ہے لیکن ہے کہ مستقل آدمی ایسی جاب لیا ہوا ہے جس کے وجہ سے وہ نمازیں پڑھی نہیں سکتا مسجد میں تو ایسی جاب اس کو ترک کرنا چاہیے ایسا کاربار اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس دنیا میں ہم ایک مشن پر آئے ہیں وہ مشن کیا ہے کہ عبادت کے لئے ہم یہ آئے ہیں اصل مشن یہ کمانا روزی روٹی ہے نہیں اصل مشن ہے عبادت اب عبادت کے لئے ہم کو کمانا کھانا ہے تو کمائی مطلب کوئی ہائی لیول کی نہ ہو نرم گرم کچھ بھی چل جائے گا لیکن یہ عبادت کا معاملہ ڈشٹرپ نہیں ہونا چاہیے کبھی ہو گیا تو اس شریعت میں اس کے لئے رخصت دیئے لیکن یہ کہ ہم نمازیں جو مسجد میں پڑھنی چاہے اس کو گھر میں پڑھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کبھی گھر چل جائے گا لیکن آپ کو کہے چاہے جاب ترک کرنا پڑھے لوکیشن آپ چینج کریں سب کچھ بدلیں لیکن نماز کی پابندی ہونے چاہیے بہت افسر سے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی جب کہیں گھر لینے کی کوشی کرتا ہے کہیں بسنے کی کوشی کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کے لئے وہاں پر اسکول ہے کی نہیں ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہسپٹل ہے کی نہیں کوئی بات اس لئے سب سے بنیادی ضروری ضروری چیز ہے کہ آپ عبادت کو ڈشٹرم نہ کریں جو مطلوب ہے اس کو کریں باقی جو نوافل ہے صلاة و تراوی ہے اس میں گنجائش ہو سکتی ہے نفل ہے واجب نہیں فرض نہیں ہے اس کو اگر آپ گھر پہ پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو یہ آپ کا مذہب اسی ہے کہ سواب کم رہے گا لیکن اس میں آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن فرائز کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ خلصہ کافی ہے یہ دو چیزیں ہیں فرض تو فرض کے بارے میں کوئی کتاہی نہیں کی جائے گی اور جیسا کہ علماء اکرام کا فتوہ ہے حدیثوں کے روشن میں علماء اکرام کا فتوہ یہ کہ انسان مرد جو ہے وہ فرض نماز مسجد ہی میں ادا کرے جماعت کے ساتھ تو اسے شیخ نے کہا واضح ہے کہ آدمی اپنی کوشش کرے کہ کسی طرح نوکری میں تبدیلی کرے یا ڈیوٹی میں چینجنگ کرے ٹائمنگ میں کچھ بھی کرے لیکن کوئی بھی کوشش کرے لیکن وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے مرقی سنت ہے نفل ہے وہ گھر میں ادا کرے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے جی میرے خلصے بات ہو جی بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلا سوال شیخ ہم لوگ کی گفتگو چلے ہی تھی سوال ختم نہیں ہوا میں اس کو شاٹ کر کے لئے یہ جو خطاب ہے نا کہ جنت کے دروازے کھول لیاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں یہ خطاب اصل میں زندہ لوگوں سے مردوں سے نہیں ہے مرنے والوں سے نہیں ہے یہ جو بات کہی گئی ہے وہ زندہ لوگوں سے کہی گئی ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہے اب تم ایسے کام مت کرو جہنم میں لے جانے والے وہ کام مت کرو اور جنت کے دروازے کھول دیں گے اس لئے اب وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو یہ جملہ جو دونوں ہے وہ اصل میں زندہ لوگوں سے ہے اور ہم ان جملہوں کو دیکھ کر مردوں کے بارے میں انتیاء نکالنے کی کوئی مر گیا تو کیا ہوگا ہے رہے بھئی یہ زندہ لوگوں کے لئے کہا جا رہا ہے نہیں اس میں ایک سوالی بھی ہوتا نا کہ جیسے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ابھی اس کی روح کا کیا معاملہ ہے مطلب اس کا حساب و کتاب اسی وقت ہو جائے گا یا معلق رکھا جائے گا وہ معاملہ دیکھیں وہ جاننے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا ہم اس کو جانے اس پر بحث کریں اللہ والم کیا ہوگا اس کے ساتھ اب دیکھیں رمضان میں بھی اللہ تعالی فیصلہ کر سکتا ہے جہنم کا رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے وہ کیا ہوگا اللہ والم لیکن مقصود کیا ہے ان دونوں جملوں کا حدیث میں جو دونوں جملے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے جنت کے دروازے کھول دی گئے اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے مقصود یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ جہنم میں جانے والے کام چھوڑ دیں جنت میں جانے والے کام کریں یہ مقصود ہے ان دونوں جملوں کا خطاب زندوں سے مردوں سے نہیں ہے یعنی مرنے والا ضروری نہیں ہے اکڑا رکھ جنت میں چلا جائے مرنے والا سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اس حدیث کا مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا تعلق صرف زندہ لوگوں سے میرے خالصے بات واضح ہے جی سوال اسلام علیکم جاں علیکم جی بھائی آپ کا نام احسن احسن بھائی جی احسن بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ایو پی سے ایو پی سے ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ خجیس ہیں ایو پی سے احسن بھائی کیا سوال ہے آپ کا فرمائیے میرا سوال آتی ہے اگر حافظ صاحب ایک آیت پر چار بار اٹک گئے ہیں اور ہم سکھ مقمہ دے سکتے ہیں یا پھر ان کی اس کا بیرار کریں ہم سکھ مقمہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو سکھ مقمہ دے سکتے ہیں یا زیادہ ٹائنگ لینے یا وہ اٹک رہے ہیں تو ہم لکمہ دے سکتے ہیں تین بار سے زیادہ حسن بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسے امام صاحب ترابی پڑھا رہے ہیں اب وہ اٹک گئے ہیں بھول گئے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی تو نہیں پڑھ سکے تو اب کیا لکمہ آپ دیں یا وہ آؤٹ ٹرائی کریں آگے یہی نا یہی کام دیکھیں جب ایک حافظ سے غلطی ہوتی ہے چوک ہوتی ہے تو پیچھے اگر سمجدار حافظ ہے سمجدار کاری ہے تو اسے اندازہ خود ہوتا ہے کہ مجھے اس کو ٹوکنا چاہیے کی نہیں ٹوکنا چاہیے یعنی یہ خود ریکور کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا اس کو اتنا اندازہ ہوتا ہے اس کو اتنا تجربہ ہوتا ہے تو اس اپنے تجربے کی روشنی میں خود فیصلہ کرے گا کہ امام نے کوشش کی ہے پیچھے سے پڑھنے کی ہو سکتا ہے ٹھیک کر لے جائے تو اگر وہ ٹھیک کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک کر پائے گا نہیں کامیاب ہو رہا تو آپ اس کو لکمہ دیجئے کبھی کہ مشابہ لگ جاتا ہے مکنی کا کہیں پہنچ جاتا ہے پیچھے حافظ ہوتا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لکمہ کی ضرورت ہے کی نہیں ہے تو اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو لکمہ دے اور نہیں تو محسوس ہوتا ہے اس نے تو خود پکڑ لیا اس کو کی کر لیا تو پیچھے سننے والے کے اوپر ہے اس کو اگر لگتا ہے کہ آگے اس کو کیا اے ساس آتا ہے اور لے جائیں گے تو لکمہ نہیں دیں گے اگر لگتا کہ نہیں پڑھ پائیں گے تو لکمہ دے گے جی جی میرے خیال سے حسن بھائی آپ کا جواب واضح ہے جراک اللہ خیال ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ کوئی سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتا جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سسٹر مجھے پوچھنا ہے تراہی میں میں جو کہ مجھے قرآن میں آدمی ہے تو کیا میں ستارہ ہاتھ میں لے کر عنام جو صورت کے بعد پڑھ سکتی ہوں سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہے ہمیں ایم پی سے بات کر رہی تھیں ایم پی سے بات کر رہی تھیں میرے ایسے تھی چھڑا پڑھ دیا آپ ستارہ لے کر بھی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ستارہ لے کر بھی تراہی میں پڑھ سکتے ہیں اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ تراہی کی نماز اور تحجد کی نماز ہی کیے تو تراہی کی نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد میں ابھی تو سنال ہی کر رہی تھی کہ تراہی کی نماز پڑھ دیتی لیکن اب سے کیا کنمہ مجھے پڑھنا چاہیے یا آپ سے مجھے پڑھ سکتے ہیں جی بلکل بلکل یعنی آپ کا دو سوال ہوگا یعنی ایک سوال یہ ہے کہ آپ تراہی کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کو بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو کیا آپ دیکھ کر الحمدللہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھیں ہے نا یہی نا دی دی سیسٹر آپ مسجد میں جا کے تراہی پڑھتی ہیں یا گھر پہ ہی پڑھتی ہیں نہیں گھر پہ ہی پڑھتی ہیں اچھا گھر پہ ہی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں بہن کا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مصحف ہاتھ میں لے کے ہم تراہی پڑھ سکتے کہ نہیں تو دیکھیں یہ بہتر نہیں ہے اور نہ یہ عام طریقہ ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کہ عام طور سے لوگ ہر آدمی مصحف لے کے پڑھتا رہا ہو یہ بہت ہی مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کو کچھ بھی یاد نہیں ہے سور فاتح یاد ہے ایک دو صورت صرف یاد ہے زیادہ یاد ہی نہیں ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ چلو پڑھ لیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں کم سے کم ایک دو پارہ تو یاد ہو کہ یہ نوبت نہ آئے کہ ترابی پڑھنے کے لئے ہم کو دیکھ کے پڑھنا پڑے یہ کچھ وقت کے لئے ہو سکتے مسجد میں بھی جا سکتے لیکن اگر گھر پہ ہی پڑھنا ہے تو یاد کرنا چاہیے رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے کم سے کم ایک دو پارہ تو یاد ہونا چاہیے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہیں یاد ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے کسی عورت کو صورت فاتح ہے ایک دو صورت یاد ہے تو ایسی عورت اگر پڑھنا چاہتی تو پڑھ سکتی ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن کوشش یہ ہو کہ یہ نوبت نہ آئے یہ پہلے سوال کا جواب ہے اور دوسرا سوال بہن کا یہ تھا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ ترابی اور تحجد دو الگ الگ ہے تو یہ دونوں پڑھ رہی تھی تو یہ پوچھ رہی تھی کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے ہاں اسی لئے میں سوال کیا کہ گھر میں پڑھتی ہیں یا باہر جا کے جب گھری میں پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے تو آپ کو دیکھیں اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امم آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو جیسے غیر رمضان دیکھیں امم آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین وضاحت کر دی ہے کہ غیر رمضان میں اگر آپ تحجد پڑھتی ہیں رمضان کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ اور یہ تحجد جو عام دنوں میں جس نماز کو ہم تحجد کہتے ہیں اسی کا نام رمضان میں تراوی ہے تو اس لئے گیارہ جو سنت رسول ہے اسی کی پہری بھی کرنے چاہیے اس نہ پڑھ کے بس کرنے چاہیے باقی اور کچھ کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں یا انہی رکعتوں کو لمبا کر دیں انہی رکعتوں کو لمبا کر کے پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں لیکن یہ رکعت نہیں بڑھانا چاہیے یہ بہتر نہیں ہے اتنی اچھوں کی وہ تنہا ہے گھر میں پڑھنا ہے تو وہ کب پڑھیں گے کب بہتر ہوں گے وہ جو ہے عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب ان کے لئے موقع جب ان کے لئے جب اکرے پڑھنا ہے جماعت ہوتا تو ہم ہی کہتے کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو اس میں جا کے شامل ہو لیکن جب تنہا پڑھنا ہے تو آپ کو جب موقع ملے جب آپ کے لئے سہولت تو آپ پڑھ سکتے ہیں جی سسٹر ملے کہ آپ کو جواب مل گیا ہم جننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام پورے رمضان انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ ڈارے پوچھ سکتے ہیں جو بھی صحیح جوابات ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ شوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پر تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اور عام ہو سکتے ہیں جی اگلا سوال اسلام علیکم السلام علیہ وآلہ 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 جی بھائی آپ کا نام محمد شویب محمد شویب جی محمد شویب بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ گجرات جی جی کیا سوال آپ پر میرا سوال یہ کہ گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں وہاں ایک چھوٹا سے مندرسٹہ ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے گاؤں کی جی گاؤں کی جی لوگوں ہیں وہ زیادتات اسی مندرسٹی میں بیتے ہیں اور لوگوں کا شک ہے کہ ہماری زیادت ہماری بچوں پر اپس سوال دے رہی ہے اس کا چاہوکم انہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی گاؤں ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں تو گاؤں کے لوگ زکاة اس میں دیتے ہیں اب لوگوں کو شبہہ ہے کہ وہ زکاة کا پیسہ بچوں پر استعمال کیا جا رہا ہے جی اس میں مولانا کا پیسہ جاتی ہے زکاة کی پیسہ نہیں تو اس میں آپ کا سوال کیا ہے مطلب آپ نے مدرسے میں دیا ہے تو مدرسے میں بچے ہوں گے مولانا ہوں گے اور کون ہوگا اسی میں استعمال کیا جائے گا نا جی نہیں نہیں اگر آپ نے مدرسے میں دیا ہے تو مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں جو پڑھانے والے لوگ ہیں انہی لوگوں پہ تو خرچہ کیا جائے گا جی تو اس میں سوال جاننا کیا چاہتے ہیں آپ مدرسے لوگوں کی زکاة ہو جائے گی کیا نہیں ہو جائے گی مری soon ان لوگوں کی زکاة ہو جائے گی یعنی جو لوگ زکاة دینے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کے بھی بچے پڑھتے ہیں بچے بھی کھا جاتے ہیں یہ سوچاک جی شیر دیکھیں الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں زکاة کے مسارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کی ہیں کہ زکاة کس مصرف میں کس کو دی جا سکتی ہے تو فقیر مسکین کو زکاة دی جا سکتی ہے تو اگر جو ہے کوئی کسی جگہ پڑھنے والے بچے اگر مسکین ہیں یا فقیر ہیں تو زکاة کا پیسہ ان کو دیا جائے لیکن طریقہ یہی ہے کہ زکاة میں غریب کو مالک بنایا جائے تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں لوگ فقیر ہیں مسکین ہیں تو بزبراہ راست دائرکٹ ان کے والدین کو پیسہ دیا جائے تاکہ ان کی جو بھی ضروریات ہیں چاہے وہ تعلیم کے ضروریات ہوں کھانے پینے کے ضروریات ہوں دیگر ضروریات وہ اس سے پوری کر سکیں تو اس میں اگر کوئی فیس لگتی ہے کچھ دینا پڑتا ہے بچوں کو تو وہ اپنے جو ان کو پیسہ آئے گا اس سے وہ آدھا کر دیں گے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی بھی زکاة فقیر اور مسکین کو ہی دینا چاہیے براہ راست دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اعتبار سے اس کو خرچا کر سکے چاہے وہ تعلیم پر یا دوسری چیزوں پر دیں اور جہاں تک مدرسے میں پیسہ دینے کا مسئلہ ہے تو ہمیں وہ نفلی صدقات سے مدرسہ چلانا چاہیے اس میں زکاة نہ دی جائے یہی بہتر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس میں ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہونا غریب بچے خاص ہو سے غریب بچے بھی اگر وہ پڑھتے ہیں تو بھی مسئلہ ہوگا ملے کیونکہ اصل کیا ہے زکاة جو ہے وہ کسی غریب یا مسکین کو دی جائے اس کو مالک بنایا جائے کسی اور کو جو ہے وہ نہ دیا جائے کہ وہ کہے کہ میں وکیل ہوں اور میں ان کو اپنے اس میں سے دیتا ہوں جیسے وہاں جو پرنس پر یا جو بھی ذمہ داروں نے ان کو وکیل بنا دیا میں وکیل کوئی بنا دیا وکیل کوئی نہیں بنا دیا دیکھیں یہ سب سے ایک طرح سے ہیلا ساتھی ہوتا ہے وکیل کوئی ماں باپ وکیل نہیں بناتا آپ کسی باپ سے پوچھ کے آئیں کہ آپ کو ضرورت ہے پیسے کہ میں آپ کو پیسہ دارک دیتا ہوں تو وہ کہہ گا مجھے دے دو تو یہ ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ضرورتی کے وکیل بنے ہیں نہیں اگر کچھ ذمہ داروں نے اگر کچھ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے کہ بھئی سو گریب بچوں کو ہم نے اپنی ہاں رکھا ہے اس کی کفالت کرنی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے بچوں کے ذمہ دار ہیں کیا نبی کے زمانے میں ایسا تھا کہ مطلب ایک ہی یہاں زکاة جمع کر لیا اور پھر ہم بیٹھ کے کفالت کریں گے کہ بھئی آپ غریب مسکین کو دیجئے اب اس کی ضروریات کیا ہو دیکھے گا تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ غریب مسکین کے مطلب میں اگر دینا ہو تو ان کے والدین کو دینا چیز جو اپنے بچوں پر خرچہ کر سکیں اور دوسرہ مسئلہ جو لاتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بھی بہت زیادہ بحث ہے کہ پرانا ٹھیک ہے جو پرانا علماء کرام کا جو فتوہ ہے کہ وہ راہ خدا کے لیے یعنی مخصوص جہاں جہاد وغیرہ کے لیے ہیں اور اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن اب بعض معاصلہ علماء نے اس میں جو ہے دعوت کا کام جوڑا ہے تو اب یہاں اس نقطے پر بحث ہونی چاہیے میں دیکھیں ہم میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم مفتی عام ہیں یا کوئی لجنہ دائمہ ہے یا کوئی لجنہ ہمارا ہے کہ ہم فتوہ دیں گے اسی پر عمل ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے کہ اب جو فیس حبیللہ میں اگر آپ نے کسی طرح بھی اگر آپ نے دعوت کو داخل کیا ہے تو کیا تعلیم بھی اس میں داخل ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ دعوت الگ ہے تعلیم الگ ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس کو فیس حبیللہ کے مد میں مدارس کو داخل کرتے ہیں وہ کسی اعتبار سے کیا وہ دعوت ہے یا تعلیم ہے اور اس میں فرق ہوگا تو اس لئے خلاصہ میرے جراب کا یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ پیسہ مدارسے منا دیا جائے بلکہ سرپرستوں کو دیا جائے اور باقی مدارسے کے خرچے ہیں وہ عام صدقات سے عام جوہاں ڈونیشن سے اوقاف سے تمام چیزوں سے پورے کیے جائیں اللہ وآلہ منتر جوہاں مہانہ لوگ باندھ لیں اس میں دوسرا مقتہ ان کا تھا کہ جو مالدار لوگ زکاة دینے والے ہیں ان کے بھی بچے پڑھتے ہیں تو اگر وہ اپنے بچوں کو فیس دے کر پڑھائیں وہاں پر تو کیا حرج ہے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے حرج کیا ہوتا ہے جو میں نے محسوس کیا جو ہے بات حقیقت میں حرج کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہم حساب کتاب نہیں کر پاتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہم نے دیا اور کتنا ہم پر خرچہ ہوا یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کیونکہ دیکھیں بہت سارے مدارس میں فیس رسمی ہو جاتی ہے مطلب ہے کہ آپ سے دو سو روپیہ مہینہ تین سو روپیہ مہینہ تو یہ بھی دیکھنے ایک نکتہ اس میں ہے نہیں مکمل حساب بنا لیا جائے کہ ایک بچے پر کتنا خرچہ مہانہ آ رہا ہے ہوشتل کا کھانے کا ساری چیزوں کا تعلیم کا میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن یہ ایک الگ دکتہ ہے اگر اس کو حل بھی کر لے جائنا تو بھی مسئلہ باقی رہے گا اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو مالدار طلبہ ہیں وہ فیس وغیرہ جو بھی خرچہ وہ دیتے ہیں تو ایک مسئلہ حل ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی زکاة نہیں کھا رہے صحیح لیکن اس کے علاوہ بھی کیا جو ہے تو اصل سوال ان کا یہی تھا کہ جیچھے تو زکاة دینے والے ہیں ان لوگوں نے زکاة تو دی ہے لیکن اب یہاں ڈاؤٹ ان کو یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اس میں پڑھتے ہیں تو کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے زکاة کھا رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ملکہ ان کا وہ اپنی تعلق سے پریشان ہے تو یہ جو ریائیتی فیس ہے یہ ریائیتی فیس نہیں بلکہ فل فیس ٹوٹل جتنا ایک بچے پر خرچہ آ سکتا ہے وہ پورا اگر یہ بھر رہے ہیں تو میرے کال سے کوئی حرج نہیں ہے کیسے حرج نہیں ہے مسئلہ وہ ایک الگ نکتہ ہے اچھا ایک الگ نکتہ ہے کہ ٹھیک ہے آدمی جو زکاة کا پیسہ خود استعمال نہیں کر رہا اپنی ساتھ پر ٹھیک وہ بھی کرنا چاہیے بلکہ وہ اہم ہے لیکن مسئلہ کیا اور آل کسی مدر سے آپ میں زکاة دی جائے زکاة غریب مسکین کے لیے اس کو ڈائریکٹ دی جائے یہ آپ فیصلہ خود کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی ترجیحات نہیں دینا نہ دینا وہ الگ چیزیں سے جو مطلب ان کے بچے کا معاملہ کہ ان کا بچہ زکاة کھا رہا ہے نہیں کھا رہا کیونکہ پورا فیصلہ پر چھتا ہے فیصلہ تب ہوگا فیصلہ ٹھیک اگر بان لیتا ہے آدم نکتے اسی نکتے پر رہنا ہے کی ان کا بچہ کھا رہا کی نہیں کھا رہا تو اس میں یہ دیکھنا چاہی حساب کتاب پھر دقیق حساب کتاب کتنا اس پر خرچہ آرہا ہے وہ جو آدھا کر دے رہا ہے صحیح سے میرے شاہل سے بات واضح ہے جی شک کچھ کہیں گے ٹھیک جی اگلا سوال اسلام علیکم وحکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مشیخ میں ہیدر آباد سے بات کر رہی ہوں ہیدر آباد سے جی ہاں اور میرا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے پہلتی کیا نیت کرنا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور ایک سوال میں شک کہ کیا کوئی مطلیمان ایک مامنسین سے خرچ لے سکتا ہے کیا یعنی پہلا سوال آپ کا جنازے سے متعلق ہے کہ جنازے کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھی جائے گی جی ہاں اور نیت کیا ہوگی نیت جی دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ایک مطلیمان ایک مامنسین سے خرچ لے سکتا ہے کیا اوکے اوکے جی بالکل جی شک دیکھیں جہاں تک جنازے کی نماز کی بات ہے تو جیسے عام نمازوں میں نیت ہوتی ہے اس میں بھی نیت ہوگی نیت دل کی ارادے کا نام ہے کوئی زبان سے تو کہے نہ نہیں ہے اور اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جنازے میں آدمی نماز کیلئے کھڑا ہوگا اگر نماز کا طریقہ صرف بتاتا ہوں کھڑے ہونے پر تفصیل ہو جائے گی تو پہلی تکبیر جب کہیں گے چار تکبیر سے عام طور سے نماز ہوتی ہے اور بھی تکبیرات کی روایتیں ملتی ہیں لیکن عام طور سے چار تکبیرات پر عمل ہوتا ہے تو پہلی تکبیر کے بعد ایک مسئلہ تھا دعا سنہ پڑھنے کا نہ پڑھنے کا روایت میں دعا سنہ کا ذکر نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پلس کو ہی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی اس کے بعد درست شریف پڑھیں گے اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اس کے بعد جو جنازی کی خاص دعا وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی اس کے بعد سلام پھیڑ دیں گے اس میں بھی ایک رائی ہے کہ ایک طرف سلام پھیڑیں گے اور ایک رائی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیڑ دیں گے یہ مختصر طریقہ ہے جنازی کا اس میں سورہ فاتحہ کمپلسری ہے بہت ضروری ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو سب کو سورے فاتح پڑھنی ہے یعنی نیت وگرہ دل سے نہیں کرنا ہے بس نماز کی طرح کھڑے ہو جائیں گے یہ نیت جسے دل میں دل ہی سے نیت کرنا ہے زبان سے نیت نہیں کرنا ہے زبان کی بات سے لیجی دل سے دل ہی سے تو نیت ہوتی ہے نیت دل میں آپ نے سوچ لیا پلان کر لیا آپ کے قدم بڑھے جانا سے پڑھنے کی طرف تو سمجھے ہو گئی آپ کی نیت اتنا کافی ہے اس کے بعد یہ نماز کا مختصر طریقہ دوسرا سوال کیا تھا غیر مسلم قرض کی طرف غیر مسلم سے قرض لے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے قرض لے تھے بہت سارے صحابہ اکرام نے غیر مسلموں سے قرض لے تھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آدمی کو قرض ملتا وہاں سے تو قرض لے سکتے ہیں بس یہ ہے کہ سودی لیندیں نہ ہو قرض میں سودی قرض نہ ہو باقی یہ سود سے خالی قرض ہے تو غیر مسلم سے بھی لے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے صحابہ اکرام نے بھی غیر مسلموں سے قرض لیا ہے جواب مکمل ہے لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ کروں گا کہ ٹھیک ہے سودی قرض تو اہم نکتہ یہ ہے دوسرا ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی ذلت نہ ہو کوئی گر کے نہ لے کسی سے اگر کہیں بھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ قرض لینے سے اس کی عزت نفس پر اثر پڑتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم دونوں صورت میں بھی لیکن یہ عام تنبیہ تو اس پہ بھی انسان کو خیال کرنا چاہے ایسے انسان سے قرض لیا جائے جو اس کو کسی غلط استعمال مجبوری میں لیا جائے مجبوری ٹھیک ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے اس قرضے کی مجبوری کو کسی کا کوئی غلط فائدہ نہ ہوتا ہے صحیح یہ بات ذہن میں رکھ کے بھی قرضہ لیا جی میرے خال سے بات جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواب بہت بہت شکریہ جننے کے لیے جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو 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 جی فون کٹ ہو گیا تو ہم لوگ گفتو کو کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی سوال آئے گا پھر اس کو لینے کی کوشش کریں گے ایک اور خاص سوال ہے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ وہ رمضان کی حالت میں گل منجن کر رہے ہوتے ہیں بہت سے سفرہ کو بھی دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ سفرہ ایڈاروں سے جڑے ہوتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر گل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو اور بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ گل منجن کا کیا گل ہے دیکھیں اس بار ہمیں دونوں رائے میرے سامنے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ گل منجن سے روجہ ٹوٹ جائے گا اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا اس میں صحیح کیا ہے میں ابھی تک کوئی تفتیش کوئی تحقیق نہیں کر سکا ہوں کہ گل منجن کے اثرات کیا ہیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے نہیں وہ خبیس چیز ہے یا نہیں خبیس تو ہے تو جیسا کہ سننے میں آتا ہے جیسا سننے میں آتا ہے تمباہ کو لیکن کیا ہے دیکھیں اس کے بارے میرے پاس کوئی ریسرچ نہیں میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جہاں تک یہ ہے کہ گل خبیس ہے کی نہیں تو میرا تجربہ ہے کہ وہ خبیس ہے کیونکہ میں زیر تعلیم تھا سنابل میں تو میرا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دوسرے دن میرا امتحان تھا اور میرے دات میں درد ہو رہا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ استعمال کرتے تھے اس کو تو میں تو نہیں استعمال کرتا لیکن کچھ لوگ انہیں ایک بہت نادر کچھ لوگ تو لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیمائی نہیں جانتا تھا گل کیا چیز ہمارے ہاں بمبئی میں استعمال نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ دات میں رکھ لو فائدہ ہوگا میں نے رکھ لیا تو اس کے بعد میرا سر چکرایا تو میں کچھ نہیں کر سکا میری کوئی پڑھائی نہیں ہو سکی سر چکرا کے میں سو گیا تو اس کا چونکہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ اگر آپ خباست کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو اس کا یہ اثر تو ہے کہ وہ تماکو سے زیادہ ان تماکو یہ تماکو سے زیادہ انشاء لاتا ہے اللہ علیہ وسلم تو خباست کے لئے ہاتھ سے دیکھیں اچھا کیا یہ شریف لوگوں کا نہیں اگر وہ اثر آپ جیسے سگریڈ ہے تماکو کا اگر یہ اثرات تو اللہ راجی سے شک بتا رہے ہیں تب تو اسے روزر کو اٹھ لے گا اگر ایسا ہے اللہ علم لنہ مجھے نہیں معلوم کیا یہ عمل شریفوں کا ہے یہ پیشہ یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں کیا مطلب شریف تباہ اگر کوئی شریف نفس انسان ہے کیا اس کو پسند کرے گا جس طرح سے میرا ایک دن کا ایک بار کا تجربہ ہے اسے میں نہیں کہوں گا کہ اس کو کوئی استعمال کرنا چاہیے جو بھی اگر نشا والی جو بھی چیز ہیں بہت لازم نشا یہ ایک یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ غلط ہے اس سے بچنا چاہیے نہیں منجن اگرہ کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اثر اندر نہیں جا رہا ہے تو آدمی کر سکتا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن چونکہ یہ اگر خبیص چیز ہے اور حرام چیز ہے تو روزے کی حالت میں اگر حرام چیز کچھ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے کوئی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو اس میں حرم نے ایک آدمی ضرورت کے حد کوئی چک سکتا ہے اس سے بھی ذائقہ محسوس ہوتا وہ ساری چیز ہے وہ مسئلہ نہیں لیکن یہ جو نشے والی بات آتی ہے جو سگریٹ اگرام میں جو ہے کوئی کے سگریٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے جی بالکل یا کوئی تنباہ کو رکھ لے یہیں پہ ہونٹ کے پاس اور بولے کہ میں اندر تھوڑی کھا رہا ہوں تو ایسی تو نہیں کھینگی کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اگر یہ ساری چیز میں آتا ہے گل کے یہ سب اس زمرے میں آتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اصولی طرح سے بات کی جائے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اگر اس کا کوئی اثر اندر جاتا ہے چاہے وہ مو سے جاتا ہو یا ناک سے جاتا ہو حلق اور میدے میں اگر کوئی چیز جاتی ہے اس سے تو بدلہ شباہ اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا صحیح چاہے وہ سگریٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر اس کا اثر اندر جاتا ہے حلق میں چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو اس کی حرمت سے قطع نظر حرمت الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی چیز ہو اور جس کا کوئی اثر اندر نہیں جاتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں مسواق کی جیسے ہم بات کرتے ہیں پیسٹ کی کہ اگر جو داتوں کا پیسٹ ہے اس میں ٹھیک علمائی کرام احتیاط یہ کہتے ہیں احتیاطا یہ ہے کہ آدمی رات میں کر لے لیکن جو علمائی کرام کہتے ہیں کہ اگر ایسا اثر ہے بہت تیز اثر جو حلق میں جاتا ہے تب تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا لیکن اگر ایسا کوئی منجن جس کا اثر حلق میں نہیں جاتا سے مونے رہتا ہے آپ جیسے پانی کنی کرتے ہیں ویسے آپ کنی کر کے اس کو پھیک دیتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ میٹوٹے گا جی میرے خال سے بات ناظرین محفلے رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ پورے رمضان اسی طرح گیارہ سے بارہ بجے ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہمارے مہمار علماء یہاں حاضر ہوں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے صحیح جوابات انشاءاللہ دینے کی پورے کوشش کی جائے گی اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ شیئر ضرور کریں اسے عام کریں اپنے گروپس میں اور دوسرے سرکل میں لوگوں کو بتائیں اس کو وائرل کریں تاکہ یہ بات اور عام ہو سکے اور لوگوں تک بڑے پیمانے پر پہنچ سکے تو آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں شیئر کے ایک خاص سوال اور ہے کہ اگر سہری کرتے کرتے انجانے میں ہزان ہو گئی یا ٹائم ہو گیا اور آدمی کھا پی لیا تو پھر اس کا کیا حکم یعنی سہری کے وقت ختم ہو گیا اور آدمی انجانے ماتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا یہ اس کی انجانے مجھتے ہیں کیا اس کا روزہ مانا جائے گا اس کی دلیسی بخاری کی وہ حدیث جس میں ایک صحابی سفید دھاگہ کالا دھاگہ رکھتے تھے اور سہری کھاتے تھے اس صحاب سے تو وہ وقت تو ہو جانے کے بعد بھی کھاتے رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ دھراو آپ کا روزہ نہیں ہوا تو اسے پتا چلتا ہے شیخ الاسلام نے تمیار ابن اللہ نے اس حدیث سے یہی اس طرح کیا ہے کہ اگر انجانے میں کسی نے کھا لیا یا افتاری کر لیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا اس کا روزہ نہیں ٹھٹے گا شیخ میں یہ چاہوں گا کہ آج چونکہ ہم لوگ کا وقت ختم ہو رہا ہے چند منٹ بچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کے لئے آپ دیں انشاءاللہ اسی خاص پیغام پہ انشاءاللہ گفتگو ختم کریں گے دیکھئے الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ پیغامات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں آپ کو آزاد چھوڑا گیا ہے کوئی خاص بات کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کے لئے دیکھئے میں ایک بات کہوں گا جو میرے ذہن میں تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جہاں ہم رمضان میں بہت سارے کعب کرتے ہیں جہاں تراوی کی نماز پڑھی جاتی ہے قیاب اللہ لیل جسے ہم کہتے ہیں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بہت سارے کام کیا جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ چونکہ اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکاة دیتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں زکاة نکالتے ہیں تو میں دو نکتے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہوں گا دو باتوں کی طرف ایک تو یہ کہ ہمیں زکاة نکالنا چاہیے ہر انسان کو ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو جو جس پر زکاة فرض ہوتی ہے اس کو زکاة نکالنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اس میں اور مال بھی شامل ہیں جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس میں سے زکاة نہیں نکالتے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری لیجی فرض زکاة تو نکالنا ہی نکالنا ہے لیکن نفلی صدقہ نفلی زکاة نفلی میں فیلحال بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ یہ آیت جو ہے وہ عذاب بتا رہی یہاں فرض زکاة کی بات ہو جی کیونکہ نفلی صدقے پر عذاب نہیں ہوگا تو یہاں فرض زکاة کی بات ہو جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے دولت ہے سونا چاندی کچھ بھی ہے اور زکاة نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا قرآن قریب میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سونے چاندی کی پلیٹیں بنائی جائیں گی اور اس کے ذریعے ان کے پہلیوں کو ان کی پیشانی کو ان کی پیٹ کو داغا جائے گا تو ہمیں ذرا بھی جو ہے غفلت نہیں کرنی ہے کوئی بہانہ نہیں بنانا ہے دولت کی لالچکہ نکالتے ہیں مسلمان کتنا پرسنٹ زکاة نکالتے ہوں گے مطبق جو لوگ صاحب سروت ہیں مال والے ہیں مطبق کیا مکمل زکاة نکل رہی گی سارے مسلمان زکاة نہیں نکالتے ہیں بہت کم نکالتے ہیں اب ضرورت اس بات کی کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ زکاة نکالیں بہت کم لوگ زکاة نکالتے ہیں جو دیندار طبقے سے دیندار طبقہ وہ ہی نکالتا ہے باقی جو فاضل فاضل لوگ ہیں انہوں بھی کچھ نکالتے ہیں بہت کم لوگ نکالتے ہیں صحیح 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 اچھا ایک نکتہ اور میں کہنا چاہتا تھا بات مکمل کرلوں کہ نکتہ یہ ہے جو دوسرا نکتہ تھا زکاة کے مطالق جس کی طرح علماء کرام توجہ دلاتے ہیں بلکہ بہت سارے لجنہ دائمہ کا فتوہ ہے کہ لا عجوز جائز نہیں کیا جائز نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کا دیکھئے سال جو مکمل ہوتا ہے آج آپ کا نصاب مکمل ہو گیا پچاسی گرام سناج آپ کے پاس ہے تو زکاة کیا فرض ہوگی جب ایک سال مکمل ہو جائے گا تو جب ایک سال مکمل ہو جائے تو آپ کو زکاة نکال دینا چاہیے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے میری زکاة اگر رجب میں فرض ہو گئی واجب ہو گئی رجب سے رجب ایک سال ہو گیا تو میں انتظار کرتا ہوں رمضان کے آنے کا اتنا انتظار کرتا ہوں جبکہ اصل یہ ہے کہ کوئی عبادت انسان پر فرض ہو جائے تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہ آدھا کر دے اسی وقت نکالا ہوتا کسی کے ضرورت پر ہو جائے اور اس کا ایک فائدہ جیسا آپ نے اشارہ کیا وہ فائدہ بھی کیونکہ اگر وہ زائے ہو گئی تو اس پر قرض کے طور پر رہ جائے گا فرض ہونے کے بعد اگر اس کا مال زائے ہوا تو اسے جو ہے دینا پڑے گا تو اس لیے جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے جب بھی کسی کے مال پر زکاة فرض ہو گئی ہے رجب میں شابان میں رمضان میں زلقادہ میں زلحجہ میں کبھی بھی انسان جو ہے اپنے مال کی زکاة نکال دے اور جیسا آپ نے اشارہ کیا اس کا فائدہ کیا ہو ایک فائدہ اہمی یہ ہوگا ایک تو ایک ہی اب عبادت اپنے وقت پیدا ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں کی ضروریات پر رسال ہوتی ہیں اب سب رمضان میں نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ضرورت جو ہے زلقادہ میں کسی غریب کو پڑے اور رمضان میں لوگ زکاة نکالنا ہے لیکن زلقادہ میں اسے کوئی نہیں دے رہا ہے جی حضرت بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے چونکہ آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ہماری ملاقات پھر ہوگی اور کل ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے آپ کے لئے حاضر ہوں گے آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ سبھی کام سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ